بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک اور بالخصوص آخری عشرے کے جو خاص عامال ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا عمل اعتقاف کا عمل ہے اور اعتقاف کی حقیقت اور اعتقاف کا اصل مقصد کیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا کہ اعتقاف اسے کہتے ہیں کہ انسان تمام تر چیزوں سے ہٹ کے کٹ کے یکسو ہو کر اللہ کے در میں مسجد میں اس طرح ایک کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے ایک کونے میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے بس اپنے رب کو راضی کر کے ہی اٹھنا ہے میں نے اپنے اللہ سے دوستی اور تعلق بنا کر ہی پیچھے ہٹنا ہے ورنہ اس کے بغیر میں نے نہیں ہٹنا چنانچہ اس سلسلے کے اندر ہمیں بخاری اور مسلم کی روایت ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر رمضان میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ اس دنیا سے رہلت فرما گئے کوئی سال قضا نہیں کیا بلکہ عموماً عادت شریفہ تھی کہ ہر سال اعتقاف فرمایا کرتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بعد آپ کی ازواج متحرات اعتقاف فرمایا کرتی تھی لیکن چونکہ مردوں کا اعتقاف مسجد میں ہوتا ہے خواتین کا گھروں میں ہوتا ہے تو ازواج متحرات اپنے ہجرے کے اندر جو ان کے گھر تھے جو ان کے خیمے تھے ہجرے تھے ہجرے مبارک کے اندر اپنا اعتقاف فرمایا کرتی تھی اسی طرح ترمیزی کی ایک روایت ہمیں نظر آتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتمام سے اعتقاف فرمایا کرتے تھے چنانچہ ایک سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاف رہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے سال ڈبل اعتقاف فرمایا کس طرح کہ بیس دن کا اعتقاف فرمایا دو عشروں کا اعتقاف فرمایا ایک تو اسی سال کا اور ایک اعتقاف اس نیت سے کہ پچھلے سال کا اعتقاف رہ گیا ہے تو اس سال میں ادا کر لوں اور دیگر روایات کے اندر ہمیں وہ عذر بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کا سفر پیش آ گیا تھا کہیں سفر میں جانا تھا اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال اعتقاف میں نہیں بیٹھ سکے تھے اعتقاف قضا ہو گیا تو آنے والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا کہ دس دن جو پچھلے سال اعتقاف رہ گیا اس کے لیے اور اس سال کے دس دن اعتقاف فرمایا تو یوں ہر سال رمضان کے آخری عشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاف میں بیٹھنے کی عادت مبارکہ تھی اور اس کے اندر روحانیت بہت تیزی سے اوپر کی طرف ترقی کرتی ہے کیونکہ انسان اپنے ماں باپ کو بیوی بچوں کو اور اسی طریقے سے اپنے یار دوستوں کو کاروبار کو اللہ نے اتنی ساری چیزیں حلال کی جانا آنا رشتہ داروں سے ملنا کام کا جوب پر جانا کاروبار کرنا تمام تر حلال چیزوں کو چھوڑ کر انسان یکسو ہو کر اللہ کے در میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ تیرا گھر ہے مسجد ہے اس میں ایک کنارہ اپنے لئے مختص کیا کہ اللہ میں اسی کنارے پر رہوں گا اور اس کنارے پر رہ کر میں اپنے آپ کو ذکر کے اندر عبادات کے اندر تلاوت کے اندر نوافل کے اندر مصروف رکوں گا یا اللہ تو رحم فرما دے تو مغفرت فرما دے تو مجھ سے راضی ہو جا پوری امت سے راضی ہو جا تو روحانیت کو بہت تیزی سے ترقی ملتی ہے اس لیے اس عمل کی بہت خاص اہمیت ہے اور یہ عمل خاص الخواس کہلائے گا رمضان اور آخری عشرے کے اعتبار سے تو اللہ رب العزت ہم سب کو اعتقاف میں بیٹھنے کی اور اس کی اہمیت جان کر بیٹھنے کی توفیق نصیف فرمائے موسیقی